میٹنگ ہوئی ہے بظاہر تو اس میں پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے لیکن مسئلہ اتنا نہیں ہے حلقہ بندیوں کا جو اعتراض امکیوں اٹھا رہی ہے وہ اعتراض جب ریجیم چینج میں آپ بک رہے تھے فروغ تو رہے تھے کراچی کا جو بھی منڈٹ آپ کا تھا اس کو بیچ رہے تھے ایک مرتبہ پھر سوداگری کر رہے تھے کراچی کی اس وقت آپ کیا کر رہے تھے اس وقت آپ نے ڈی لیمٹیشن کی بات کیوں نہیں کی اس وقت جب ریجیم چینج ہو رہی تھی تو الیکشن بلدیاتی الیکشن ابتدائی مراحل میں تھا چوبیس جولائی کو الیکشن جو ہے وہ پہلی تاریخ اس کی تہہ ہوئی تھی پھر آپ نے اختیارات کا مسئلہ وہاں کیوں نہیں چھیڑا تھا خالد مقبول صاحب ذرا بتائیں نا جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا میں پہتیس سال کا تو نہیں پوچھتا میں تو چلیں اس سال آپ نے جو کچھ کیا کراچی کے ساتھ اپنی وزارتوں پہ بیچ دیا اپنی گورنرشپ پہ بیچ دیا اور اب آپ کو بہت مہادر منڈیٹ کا خیال آ رہا ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں نا بہدر آباد میں اور کہتے ہیں کہ پہلے سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرو آئین کی آٹیکر ون فورٹی اے کے تحت سارے اختیارات منتقل کرو پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ نے ساتھ لیکن آپ نے جو ساتھ دیا آپ نے ساتھ صرف اپنی ذات کے لیے اپنی پارٹی کے لیے لوگوں کے مفادات کے لیے دیا اپنی وزارتیں پکڑنے کے لیے دیا اور یہ پورا ٹریک ریکارڈ ہے اس پارٹی کا کہ اس نے ہمیشہ تمناوں کا خون کیا اپنے دائی طور پر تو لوگ بہت ساتھ تھے ایم کیوم کے لیکن آپ نے کیا ڈیلیور کیا اس شہر کو کیا حالات ہو گئے ہیں اس شہر کے اور آپ ہر حکومت میں شامل رہتے ہیں کہ کون سے اختیارات کی آپ بات کر رہے ہیں دوہزار تیرہ کا جو ایکٹ آیا تھا اس میں تو ایم کیوم اور پیپس پارٹی شریک جرم تھے دونوں حکومت میں تھے چار پانچ سال تو اس کے بعد بھی چار سال تک تقریباً گورنر صاحب ان کے رہے اور اس سے پہلے پوری ایم کیوم اپنی وزارتوں کے ساتھ دوہزار چودہ کے اختتام تک رہی موجود تیرہ میں یہ ایکٹ آیا تھا تو یہ کونسی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک بات کریں اور دوسری طرف آپ پوری طرح پیپس پارٹی کو سپورٹ فراہم کریں پیپس پارٹی جتنی کرپشن اور لوٹ مار سندھ حکومت کی چھتلی تلے کر رہی ہے اس میں برابر کے اس صدار ایم کیوم ہے اور وہ سب لوگ برابر کے اس صدار ہیں جنہوں نے اپنا رول اس چہرے کراچی کے لیے ادا نہیں کیا لوگوں نے دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو بھر کر ووٹ ڈالے پلٹ کے نہیں پوچھا دیکھا نہیں کہ کیا حالات ہیں پیکجز کے اعلان ہوئے کام کوئی ہوا نہیں نیشنل ایکشن پلان نون لیگ کے زمانے سے چل رہا ہے اس نیشنل ایکشن پلان میں جس میں فوج اور جس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لائیا گیا تھا اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ڈیولپنٹ کے کام ہوں گے کراچی کا اس کا ایک پورا چپٹر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس فوج سے بھی اور تمام پولٹیکل پارٹیز سے حکومت سے اس نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہاں لوگوں کو روزگار دینا یہاں سے منشیات کے اڈے ختم کرنا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کیوں اس پر عمل نہیں ہوا ہے آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرو ملازمتیں دو نہیں ہمارے بچوں کو اور سادشیں کرتے رہو سادشوں کے اڈے گورنر ہاؤس بن جائیں بلاول ہاؤس بن جائیں سی ایم ہاؤس بن جائیں کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے جماعت اسلامی اس کی مضائمت کرے گی الیکشن کو اب پندرہ جنوری کو ہونا چاہیے کوئی دوسری صورت نہیں ہے اب اس کو ٹالنے کا یا اس کو آگے بڑھانے کا کوئی اخلاقی قانونی آئینی جمہوری کوئی جواز موجود نہیں ہے سوائے سادشوں کے اس لیے پیپلز پارٹی کو بہت واضح طور پر حکومت سندھ کو بہت واضح طور پر اپنے موقف کا اعلان کرنا چاہیے میں چوبیس گھنٹے دے رہا ہوں چوبیس گھنٹے میں اگر حکومت سندھ نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا اور جو پچھلا خط الیکشن کمیشن کو بھیجا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا تو ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا کریں گے اور پھر حالات کی ذمہ داری سی ایم صاحب پر ہوگی پیپلز پارٹی پر ہوگی چوبیس گھنٹے میں آپ واضح کریں خط کو واپس لیں کلیئر کریں چیزوں کو کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر وزیراعال ہاؤس پر دھرنا ہوگا اور جماعت اسلامی اتنی زبردست موبیلیزیشن پورے شہر میں کرے گی کہ سب کو جو ہے نا کہنا چاہیے کہ ایک مصیبت میں اقتلا ہو جائیں گی یہ پارٹی ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگ کتنے بپھرے ہوئے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں تو صحیح آپ حالات اس وقت یہ جانگی روٹ کے حالات دیکھیں یہ سندھ حکومت کے کارنامے ہیں یا آپ گروہ مندر دیکھیں یا آپ اباسی شہید کو دیکھیں یہ آپ دیکھیں گروہ مندر یہ پچھلے ایک سال سے یہ صورتحال ہے میں چار مہینے پہلے ایک ٹوئٹ کیا اس کے بعد ایک مہینہ پہلے ایک ٹوئٹ کیا اور اس میں تصویریں ڈالیں کوئی فرق نہیں تھا اور آج بھی یہی صورتحال ہے کتنی تصویریں کھیس کی ہماری نشروشاہت والوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ اس شہر کا بیڑا غرق ہے جس جگہ خدا ہوا ہے پورا کا پورا اور ایسا خدا ہوا ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کچھ تعمیراتی کام نہیں ہو رہا ٹوٹی ہوئی ہیں سڑکیں کہاں مرتضی وحاب صاحب وہ پندرہ رب روپے کے پیچ ورک بتائیں وزیر بلدیات بتائیں سی ایم صاحب یہ ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ مار کے آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے کرپشن کر رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں اور آپ کو پارٹنر بھی ایسے دستیاب ہیں اپوزیشن بھی ایسی دستیاب ہے جو کچھ پوچھتی نہیں ہے کیا پوچھے گی اپوزیشن جب ایم این اے فنڈ کے پیسے بھی اسی طرح سے ڈوبے ہیں جس طرح سے سندھ حکومت نے پیسوں کو ڈوبویا ہے اربو روپے کے ایم این اے فنڈ کے پیسے جو پی ٹی آئی اور ایم کیوم کے ایم این اے اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے فنڈ کے پیسے تھے ان سے جو پیچ ورک ہوا وہ ساری کی ساری سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اربو روپے یہ ایک جو کھالی ہیں ظالم ہونے تو کس کے ہاتھ پہ اپنا لہوت علاج کریں بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھی اس پورے کام میں جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ تنہ حصہ جو ہے لے رہا ہے اور واضح طور پر سامنے بھی نہیں آتے ہیں اس لیے میں ایک پر طور پر دور آ رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں اگر پیپلز پارٹی نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ الیکشن ہوگا اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی تو پھر ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا دیں گے اور کراچی کے حق کے لیے لڑیں گے